بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین میں ہوں ڈاکٹر حنیف ملک آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں دعویٰ کرنے کا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو جوکہ معلوماتی ہوتی ہے آپ کے حیلت سے متعلق ہوتی ہے آپ کو بروقت مل سکے اور لائک بھی اس کیجئے گا شیئر بھی ضرور کیجئے گا ویڈیو بنانے کا مسئل یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پوچھیں اور کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ اپنی سید کے متعلق کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں یا ویڈیو کے متعلق رائے دینا چاہتے ہیں آج کا موضوع ہے کہ ہم بستری زیادہ کرنے سے فیدہ ہے یا نقصان اثر حقیقت کیا ہے اس میں بات کریں گے اگر آپ اسے متعلقہ یہ موضوع ہے آپ کے فیدہ مند ہو سکتا ہے تو آپ اسے دیکھتے رہے ہیں ورنہ آپ اس کو سکپ کر دیں جب شادی ہوتی ہے اس وقت انسان جو ہے مرد اور عورت دونوں جنسی جو مزہ ہے جو لطف ہے اس سے عشنا ہوتی ہے لیکن آج کے لکے جدی طور میں عورت اور مرد کی جو پرتہ ہے جو راز ہیں جو شادی سے پہلے نہیں کھر سکتے بعد میں کھلتے ہیں آج کی نسل اس سے پہلے آگاہ ہو چکی ہے چھوٹی عمر میں انٹرنیٹ سے تمام معلومات ہماری جو نئی نسل ہے کھل لے چکی ہے جس نسل نہیں جو آج کی نسل ہے جو جو جوان ہو چکی ہے اس نے آر کی انٹرنیٹ کی جدید دکھنا روجی کی دور میں کھولی ہے اور اس سے بہت ہو بھی آگاہ ہے اور زیادہ تر جو ہے ان کا پسندیدہ جو ہے مشکلہ سمجھ لیں یا نیٹ سمجھ لیں ضرور سمجھ لیں کہ انٹرنیٹ پر وہ خاص مخصوص جو مناظر ہیں ان کو دیکھنا ہے کیونکہ ان کے اندر میں ایک خواہش ہوتی ہے جو ہے جزبہ ہوتا ہے اس راز کو پانی کا اس جو ہے بوشیدہ جو سسپنس ہے اس کو جاننے کا اور پھر جب وہ جان لیتا ہے تو اس کے بعد وہ بار 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 انہی مناظر کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے اندر جو ایک عادت سی بن جاتی ہے میرے ساتھ ایسے کئی نوجبان جو ہیں میرے فیمیر رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ عادت پڑھ چکی ہے ہم یہ عادت ختم کرنا چاہتے ہیں کیا واقعی یہ بیماری ہے کیا یہ صحت کے لیے فیدہ مند ہے یا نقصانتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک توانائی ہے آپ کی جسم میں ایک انرجی ہے میر ہے یا فیمیر ہے ایک انرجی ہے اگر آپ اس کو ضائع کرتے ہیں شادی سے پہلے خلط کاریوں میں پڑھ کر خود اپنے آپ کو یعنی میں سمجھوں کا کہ تباہ کر کے یا برباد کر کے جیسے جوانی کو برباد کرتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم جس عمل سے گزر رہے ہیں یا جو مرکات کر رہے ہیں اس کی نقصانات ہمیں آگے چل کروں گے اچھا میں اپنے اپنے موضوع کی طرف واپس آدم ہوں ہم بستری جو ہے اس کا زیادہ کرنے کا نقصان کیا ہے تو ایک حکیم کا قول ہے کہ آپ سو لکمہ روڑی کا کھاتے ہیں تو ایک کترہ خون بنتا ہے اور سو کترہ خون کا ہوت اس سے چوہر حیات بنتا ہے مادہ حیات بنتا ہے اور یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اسے اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں کسی نے ایک دانہ حکیم سے پوچھا کہ ہم بستری جو ہے نہیں کتنے بار کرنی چاہیے کتنے دنوں بار کرنی چاہیے تو اس نے کہا کہ مہینے میں ایک بار دوبارہ سوال کیا کہ اگر مہینے میں سے زیادہ تو مہینے میں دو بار پھر پوچھا تو کر رہے ہفتے میں ایک بار تو اس لئے زیادہ مبستری کرنے کے نقصانات ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جوڑوں کا درد آپ نے دیکھا ہوگا کمر کردت جو ہوتا ہے یہ انسان جب آخر عمر آتی ہے تو اس کی جتنے بیماری ہیں وہ صرف کسرت جمع کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ معاجرات کے جتنے بھی انہوں نے سرچ کی ہے اس میں انہوں نے ایک لپس یہی لکھا ہے کہ یہ بیماری کسرت جمع سے ہوتی ہے گام بیماری کسرت جمع سے ہوتی ہے تو اس لئے آپ نے آپ کو کنٹرول کر کے انبستری کا ایک توازن رکھیں ہفتے میں ایک دفعہ رکھیں اور پھر آپ جب انبستری کے بعد فارغ ہوں تو اس کے بعد دودھ، شہد، خجور، شوارے اور اس طرح کی جو مقوی اشیاں ہیں ان کا استعمال کریں اس کے علاوہ شادی سے پہلے جو غلط کاری سے آپ زنا کا نام دے سکتے ہیں جو کہ قبیرہ گناہ ہے اس کے قریب نہیں جانا ہے اللہ کا حکم بھی یہی ہے ہمارا معاشرے میں بھی اس کو برداشت نہیں کرتا اور کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کرتا اور اسلام تو بیسے اس کو ڈیمج کرتا ہے، نم کرتا ہے اس لئے جب آپ قناہ قبیرہ میں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی صدا دنیا میں ملتی ہے، آخرت میں ملتی ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ توبہ طائب ہوچیں جو آپ اپنا کر چکے ہیں، اس سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، بخشنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس لئے صحت کے ساتھ جہاں ہم ہمارا یقین جیسے ہم اسلام پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں اسی طرح میڈکل بھی اس میں بھی آپ کو بلیو ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور صحت کا مقصان نہیں کرنا ہے اور اپنے آپ کو سمار کے رکھنا ہے، شادی سے پہلے آپ ہیں، یا شادی کے بعد ہیں تو خود کو قابل رکھنا ہے، اس لئے کہ آپ کی صحت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے آج تک اتنا ہی اجازت دیجئے، ملتے ہیں کسی نیسٹ ویڈیو میں تب تک، اللہ حافظ